نحمدہ و نسلی علی رسول کریم جناب پروفیسر ڈاکٹر ساجد اصداللہ صاحب اور آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن رمضان اور پاکستان بہت دلچسپ اور خوبصورت عنوان ہے جس پر آج ہم مذاکرہ کریں گے گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں جناب پروفیسر ڈاکٹر ساجد اصداللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ قرآن کے تعرف کے حوالے سے اور اس کے اسما کے حوالے سے گفتگو فرمائیں کہ قرآن مجید کو قرآن مجید کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے کیا اسما ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر ساجد اصداللہ صاحب الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا تو قرآن کا نام جو ہے یہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استعمال کیا ہے جس کو ہمام طور پر ذالکل کتاب کہ یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر شک نہیں ہے تو اگر ہم اس کے لوگوی طور پر دیکھیں تو قرآن کے معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یا بار بار پڑھی جانے والی کتاب اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر جمع کرنا تو اس کے اندر حکمت و دنائی تو یکجہ کر دیا گیا ہے اس لیے بھی اسے قرآن کہا جاتا ہے اور یہ سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے لوگوی طور پر نہیں بلکہ آج کی دنیا میں عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب روے زمین پر کہیں نہ کہیں کوئی انسان قرآن پاک کی تلاوت نہ کر رہا ہے تو اس لیے یہ اسم با مسمح کتاب ہے اگر ہم نقشہ دیکھیں تو مسلم دنیا کا سب انتہائی مشرق میں ایک چھوٹا سا ملکہ فجی سب سے پہلے وہاں پر سوری تلو ہوتا ہے اور فجر کے تلو ہونے کے ساتھ ہی مسلمان اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بعد ہر لمحہ جو جو سوری بلند ہوتا جاتا ہے فجی سے آگے ملائشیا آجاتا ہے انڈونیشیا آجاتا ہے بنگلہ دیش آجاتا ہے انڈیا پاکستان اس طرح سے سورج چلتا جاتا ہے اور ہر لمحہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن پاک کی نماز کے اندر تلاوت کرتے رہتے ہیں نماز سے ہٹ کر بھی مسلمان جو ہیں وہ اپنے زندگی کو قرآن کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور اپنی پوری زندگی قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں جیسے کہ کسی نے کہا گیا کہ اب ہمیں نصیت کیجئے تو ان کو یہ نصیت کی گئی کہ در معل قرآن حیصدار اپنے آپ کو قرآن کے گھر جدر تمہیں قرآن گھماتا ہے ادھر اپنے گھومتے جاؤ یہی ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے تو مسلمان کی زندگی قرآن کے بغیر مکمل نہیں ہے نامکمل ہے لفظی طور پر قرآن کے یہ مہنی ہے کہ بار بار پڑی جانے والے یا سب سے زیادہ پڑی جانے لے کتاب اور جمع کہ اس کے اندر علم و حکمت جو ہے ہی جکچہ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ اس کے نام جو ہیں پچپن نام اس کے گردانے ہیں جو کہ خود قرآن پاک سے ہی جانے وہ اس میں ذکر کیے گئے ہیں لڑسا بات ذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ تو ذکر بھی اس کا ایک نام ہے نصیحت اور الفرقان تبارک اللہذی نَزَّلَ الفرقان ہم نے فرقان نازل کی اور حُدن للمتقین اس میں ہدایت ہے یعنی حُدن بھی اس کا ایک نام ہے اننور اس کا نام ہے تو اس کے قرآن مجید کے جیسا کہ ڈاق صاحب نے فرمایا کہ پچپن نام ہیں اور وہ نام عام طور پر قرآن مجید کے اندر یعنی ناموں سے قرآن کو پکارا گیا ہے تو عزراتِ گرامی اس کو قرآن کو ایک موجزہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ کس طرح ایک موجزہ ہے پروفیسر عیوب تاہر صاحب یہ کس طرح ایک موجزہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم صیرت پڑھتے ہیں تو اکثر یہ بات کہہ جاتی ہے کہ آپ کا سب سے بڑا جو موجزہ زندہ موجزہ اس وقت اس دنیا میں موجود ہے وہ قرآن پاک ہے اور حقیقت یہی ہے جس طرح ابھی کہا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب بائبل ہے اور یہ قرآن موجزہ اسی لئے ہے کہ جتنی بھی پہلی آسمانی کتابیں ہیں وہ آج اپنے اصل وجود کے اندر موجود نہیں ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن پاک واحد وہ آسمانی کتاب ہے کہ پہلے دن سے لے کر آج تک اس کے اندر ایک لفظ کا بھی آگے پیچھے جیوانی ہوا یہ بھی ایک اس کا موجزہتی پہلو ہے اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ رب کائنات نے خود قرآن پاک کے اندر تمام انسانوں اور جنوں کو یہ چیلنج کیا ہے اور یہ کہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے کہ اگر تمام انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اور اس طرح کی قرآن کی مثل ایک کتاب بنانا چاہیں تو وہ نہیں بنا سکتے اور یہ ایک اتنی اہم بات ہے اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ چیلنج یوں نہیں ہے کہ جس طرح آج ایک عالم ایک مجمع کے اندر جو اس سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں چاہت کرتے ہیں ان کے درمیان کوئی چیلنج کر دیتا ہے وہ چاہے غلط بیانی بھی کر دے تو مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو کر اس کی بات کو کارتا نہیں ہے وہ یہ کہتا نہیں ہے کہ یہ تم نے بات غلط کی ہے یہ چیلنج ان لوگوں کے درمیان رب کائنات نے کیا ہے جو اس قرآن سے نعوذ باللہ من ذالک نفرت کرتے تھے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس کی تعلیمات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پھر وہ لوگ ایسے بھی نہیں تھے کہ کوئی انپڑھ تھے کہ جساں یوں کہا جائے کہ ایسے عام سے لوگ تھے اس لئے ان کے سامنے یہ بات کر دی گئی وہ انتہائی پڑھے لکھے اور جہادیدہ قسم کے لوگ تھے اور اس دور کے جو شعارہ ہیں آج بھی عربی عدب ان کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتا تو اس زمانے کے اندر یہ چیلنج کرنا یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی پہلی دفعہ تو یہ سورہ بنی اسرائیل میں پورے قرآن کے حوالے سے یہ بات کی گئی پھر سورہ خود کے اندر اللہ رب العصت نے کہا اس طرح کی دس صورتی بنا کر لیا لیکن جب اس پہ بھی پورا نہیں اترے تو پھر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العصت نے ایک اور چیلنج کیا اور وہ چیلنج یہ تھا کہ کہ تم اس کے مطابق ایک سورہ بنا کر لیا اور وہ یہ نہیں کہا کہ سورہ بقرہ جیسی لمبی سورہ ہو وہ یہ بھی نہیں کہا کہ وہ سورہ بنی اسرائیلی کی طرح کی ہو وہ سورہ کوثر بھی ہو سکتی تھی سورہ قریش بھی ہو سکتی تھی اور پھر اس چیلنج کو حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لبید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو بعد میں مسلمان ہو گئے ہیں انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ان کے بارے میں عربوں کے ہاں یہ بات عام مشہور تھی کہ لبید کا شعر لکھنے کے لئے اگر تمہارے پاس کاغذ اور کلم موجود نہیں ہے اگر اپنے خنجر کی نوک سے اپنی گردن پر لکھنا پڑے تو لکھ لو یعنی وہ عام سا فردنی تھا جب یہ چیلنج مکہ والوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دورایا تو کہتے ہیں لبید نے ایک بہت بڑا قصیدہ لکھا اور اس کو بیت اللہ کے دروازے پر آویزہ کر دیا اور بیت اللہ کے دروازے پر کوئی ایسی چیز آویزہ کر دینا بزاتے خود ایک چیلنج تھا کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا جب انہوں نے اس کو پڑھا تو انہوں نے بھی ایک چھوٹا سا قصیدہ جو رب کائنات نے اپنے حبیب کا کہا تھا وہ لکھا اور اس کے ساتھ اس کو آویزہ کر دیا میری مراد سورہ القوسر ہے اِنَّا تَعِنَاكَ الْقَوسَرِ اور جب وہ لکھا کہتے ہیں لبیت جب اگلے روز بیت اللہ گئے اور انہوں نے سورہ کو پڑھا تو اپنا قصیدہ فورا نوچ لیا اور سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کی گواہی دے دیا اشہد اللہ علیہ للہ وَأَشْهَدُ عَنَّا مُحَمَّدَنَ عَبْدُهُ وَرَسُولُ تو کہنے کا مقصود یہ ایک موچزہ ان معنوں میں بھی ہے اور پھر جب امیر المومنین سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لبیت ان سے ملنے کے لئے گئے تو امیر المومنین جسا کوئی بڑا آدمی آتا ہے اس کی عزت افضائی کے لئے آدمی جو اس میں خوبی ہوتی ہے اس کو دور آتا ہے تو امیر المومنین سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبیت سے کہتے ہیں لبیت اپنی کوئی شاعری تو سناؤ تو سینا لبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیا وہ بڑا باکمال ہے لبیت کہنے لگے امیر المومنین جب سے مجھے قرآن پڑھنے کو ملے سورہ بکرہ اور سورہ عمران پڑھنے کو ملی ہیں میں نے اس دن سے شاعری چھوڑ دی میں نے اس کے بعد کوئی شاعری کہ میں جو قرآن سے حض محسوس کرتا ہوں جو لطف اٹھاتا ہوں اور اس کے مزامین سے اور اس کی عدبیت سے میرا ذہن جس طرح سے سرشار ہوتا ہے کوئی شاعری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی دی اور وہ چیلنج مکہ کے لوگوں کے لیے بھی نہیں تھا وہ آج تک کے انسانوں کے لیے وہ چیلنج موجود ہے اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ یورپ نے کیسے کیسے کھوج لگائے ہیں سائنس نے کیسی ترقی کی ہے فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑ رہے ہیں سمندر کے اندر آبی جانوروں کی طرح غوتہ دنی کر رہے ہیں لیکن وہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے اور اس پر پورا نہیں اتر سکے اور میں اکثر کہا گرتا ہوں مقصود صرف الفاظ کی ترتیب نہیں ہے اس کی عدویت نہیں ہے مقصود اصل میں اس چیلنج کا یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسانیت کی فلاح کے لیے جو منصوبہ اس قرآن میں دیا ہے جو معاشی نظام جو سیاسی نظام جو تہذیب جو معاشرت جو اس قرآن نے دیا ہے کوئی بنا کر پیش تو کرے اور انسان ظاہر ہے کہ اس سے قاسر ہے اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ایک زندہ موجزہ ہے یہ لگ بات ہے کہ آج امت مسلمہ بھی اس سے دور بھاگ رہی ہے اور اس کی تعلیمات کو اس طرح سے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا میں ایک مقصر سی بات اضافہ کرنا چاہوں گا مخترم سر جیسے فرما رہے ہیں کہ لبید جب انہا اتقینہ کلکو سر فصلی لربیگا وانحر انہا شانیکہو الابتر کہ وہ لبید جس کے مطلق جیسے سر نے فرمایا کہ عرب میں معروف تھا کہ خنجر کی نوک سے اپنے گلے پر لکھنا پڑے اس کے شیروں کو وہاں لکھ 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 تو اس نے بے ساختہ یہ کہا تھا اگلا جملہ کہ یہ بشری کلام نہیں ہے یعنی صرف تین آیات کے مقابلے میں اپنا پورا دیوان عرب جو ہے اس کے سامنے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھائل کرنے والی جو کتاب ہے بدل کے رکھ دینے والی حضور کو شہید کرنے کے غرض سے اور نیت سے آتے ہیں اور راستے میں بہنوئی سے اور بہن سے قرآن سننے کا موقع ملتا ہے تو وہ بالکل بدل کے رہ جاتے ہیں اور اسی طرح وہ سورہ شعراء کی شاید کچھ آیات ہیں جو حرم کے اندر آپ نے سنی اور حضرت عمر کہتے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ جیسے یہ میری ہی کہانی بیان ہو رہی ہے میرے اوپر نازد مجھے بالکل میرا ہی دس کرائیس میں موجود ہے قرآن کا موجزے کہ اس کی جیسے آپ فرما رہے ہیں ایک تاثیر اس کی آج تک یہ ہے جو سیدانہ میرا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اب بھاگتے بھی اونٹ کو پیچھے دھوم سے پکڑ کر روک لیتے تھے اتنے طاقتور لیکن بطور و کتابی منشور یہ آیات سنی اور بے ساختہ آنکھوں سے ہنسو جاری ہو اچھے جی اس سے پہلے کہ ہم قرآن کے علوم کے اوپر گفتگو کریں اور اس کے مضامین پر کہ قرآن مجید کن خصوصیات کی حامل کتاب ہے مثلاً اس کو کتاب انقلاب بھی کہا جاتا ہے اس کو محفوظ کتاب بھی کہا جاتا ہے تو اس دور میں جبکہ اس کے دشمن بھی ہزاروں لوگ موجود ہیں اور اس کی ترمیم اور تبدیلی کے لیے خواہش مند رہتے ہیں مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے ایک تو یہ کس طرح محفوظ ہے اور دوسرا اس کے علاویٰ اس کی کون کون سی خصوصیات ہیں رکھ صاحب ساجد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انسانی کلام نہیں ہے کلام الہی ہونا ہی اس کی سب سے بڑی دینا سب سے بڑی خصوصیت دینا یہ بشری کلام ہے اللہ کا کلام میں تو ضبور بھی ہے انجیل بھی ہے تو قرآن مجید بھی ہے تو اس کو محفوظ کہا جاتا ہے تو کن معنی میں یہ محفوظ ہے یا کس طرح محفوظ ہے یا کیا وہ محفوظ نہیں اِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے تو آج تک کی تاریخ جو ہے قرآن پاک کے نزول سے لے کر قرآن کا جو ایک ایک حرف یا ایک لفظ نازل ہوا ہے وہ من وعن ہم تک ویسے ہی پہنچا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کو رکارڈ کر لیا گیا اور اگر آپ وقت اجازے دے تو مخصر سا اشارہ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی نازل ہوتے تھے تو اس کی کتابت کا بندبست کروایا اور حضرت عبداللہ ابن ربی یہ قاتبین وحی کے چیف ہیڈ تھے اور ان کے ذمہ تھا کہ کوئی نہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہے اور عدوات کتابت اس کے پاس موجود ہوں کیونہ وہی نازل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا لیتے تھے اور لکھوانے کے بعد آپ ان سے کہتے ہیں کہ اقرآ پڑھو کہ وہی لکھنے کے اندر کتابت کے اندر کوئی کلائریکل میسٹک تو نہیں ہوگی وہ سن کر اگر اس کے اندر لوکانہ فی سقدن اگر اس کے اندر کوئی لکھنے میں کوئی ممولی سی حرف کے اندر کمی بیش ہو جاتی ہے آپ اس کی تصحیح کرواتے ہیں اور تصحیح کروانے کے بعد پھر اور ریکارڈ ایک آفیشل ڈاکومنٹ کے طور پر مسجد نبوی میں ایک استوانہ تل مصف تھا جس کے ساتھ ایک صندوق نمہ بڑی سی چیل رکھا ہوا تھا اس کے اندر وہی جو ہے وہ پبلیکلی وہاں پر رکھ دی جاتی اور وہاں سے باقی صحابہ کرام نقل کر کے اپنے گھروں میں لے جاتے تو ایک تو آپ نے اس طرح سے حفاظت اس کے محفوظ ہونے کا انسانی بندبست کیا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کے اندر اس کتاب کے سب سے زیادہ حفاظ ہیں اور صدر اول سے لے کر آج تک اتنے حفاظ اور کہیں نہیں ہے آج رمضان مبارک ہے تو اس میں دیکھیں کہ ہر بستی میں کتنی جگہ پر جہنبہ حفاظ وہ مسلح سنا رہے ہیں اور کتنے جن کو جو موقع نہیں ملے وہ پیچھے سامنے کے طور پر ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت فرمائیں گے بعد تو یہاں پہ ختم ہو گئی لیکن جو ظاہری اس کی حفاظت کا احتمام کیا گیا انسانوں کے ذریعے وہ دو تھے ایک کتابت اور دوسرا حفظ اور میرا خیال ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ واحد کتاب ہے جس کو زیر زبر ہر اعتبار سے مکمل حفظ کیا گیا اور ایک زمانے میں نہیں بلکہ مسلسل ہر زمانے میں اس کو حفظ کیا جا رہا ہے اور اس کو حفظ کرنا ایک سعادت سمجھا جاتا ہے میں گزشتہ روز ایک پروگرام سن رہا تھا بہت بڑے عالم دین تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے معاشرہ پڑ رہا ہے اور بغیر سمجھ کے ان کا مختصر ان کے عقائد ایسے ہی تھے کہ اس کو سمجھ کے پڑے بغیر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اس اعتبار سے فوراں میرے ایک ذہن میں بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیوں کا حکم دیا اور پھر اس کی جو تمثیل دی وہ وہ دی کہ جس کا کوئی مقصد کوئی بفہوم کوئی وین دے ہی نہیں سکتا الف لا میم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ کر پڑنا تو بہت درجے کی بات ہے بہت بلندی کی بات ہے اگر کوئی بغیر سمجھ کے بھی اس کو پڑ رہا ہے تو وہ بھی نیکیوں سے اور سواب سے اور اللہ کی مربانی اور رحمت سے محروم نہیں ہے کیونکہ عروف مقتیات کا علماء لکھتے ہیں کہ کوئی مفہوم نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں آئے ویسے تو مفہوم بے شک ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو علماء اس کو بیان نہیں کرتے کہتے ہیں عروف مقتیات ہیں تو حضرات کرامی یہ بے شمار اس کی ہیں خصوصیات اس میں سے ایک محفوظ ہے جامیت کہ جامی کتاب اس ہی کیا مراد ہے فرمایا کہ تبیان لکل شہین اس میں ہر چیز بیان کر دی کہ اس کا کیا مفہوم ہے اس کے اندر ایک فرد کی ذات سے لے کر ایک معاشرے تک معاشرے کے لیے ہر ہر پہلو سے جو رہنمائی موجود ہے اور ایک صحابی وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میری سوئی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن سے ڈھونڈ لوں گا اللہ یعنی معاشرتی طور پر جتنی بھی انسان کے ایک معاشرے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے اس کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے اور انسانی روحانی اطوار سے بھی انسان کی روح کے لیے بھی اور بدن کے لیے بھی ہر طرح سے اس کے اندر جناں وہ حکامات موجود ہیں اور رہنمائی موجود ہے اچھا یہ ہم کیس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے عالموں کے لیے ہیں سارے جہانوں کے لیے ہے سارے انسانوں کے لیے ہیں کسی ایک سسائٹی کسی ایک معاشرے کسی ایک علاقے یا ایک وقت کے لیے نہیں ہیں اس میں ڈاڑا سالسل بنیادی جو قرآن پاک کا موضوع ہے نا وہ انسان ہے اور ظاہر ہے یہ انسان کی ہدایت کے لیے تو اس لیے انسان کی زندگی کے جتنے بھی شبہہ زندگی ہیں ان سب کے بارے بھی یہ ہدایت دیتے ہیں اب یہ قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے انسانی بظاہر نفسیات کی کتاب نہیں ہے لیکن کیونکہ انسان کا تعلق ان تمام علوم کے ساتھ ہے تو اس لیے کہیں نہ کہیں ٹچز ہمیں ضرور ملتے ہیں اس دور میں جس دور میں یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا ظاہر ہے کہ سائنس نے اس طرح کی ترقی نہیں کی تھی اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی تھیوریہ تو بیان نہیں کی لیکن کچھ ایسے اشارے ضرور ملتے ہیں مثلا جس طرح آج کلام مطلب یہ ورٹس ایپ پیزوزہ چیزیں بھی آتے ہیں مراج البحرینی التقیان کہ ہم نے دو پانیوں کو چلا دیا اور درمیان میں ایک دیوائرہ حائل کر دی ہم سمندر کی وہ تصاویر آتی ہیں تو اب ہاتھ بندے کو پتہ آتا ہے تو اب یعنی اس وقت انسان صرف دیکھ سکتا تھا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن آج کے انسان نے وہ کھوج لگا لیا اسے پتہ چل گیا ہے کہ ہر مائے کا ایک الگ ستی تناؤ ہوتا ہے اور وہ ستی تناؤ ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا میں ایک دفعہ ایسی پشاور میں آرہے تھے نوشہرہ وہاں پہ آکے گاڑی ایک پل پہ رک گئی دریائے اٹک کا پل جائے نا وہاں پہ تو وہاں پہ مطلب یوں پانی زگ زگ بناتا ہوا جا رہا تھا ایک طرف سرخ تھا ایک طرف سفید سا پانی تھا میں نے ایسی پوچھا کہ یہ کیا ہے وہاں کے ایک رہنے کہنے لگے یہاں پہ دریائے سوات اور دریائے قابل آ کر ملتے ہیں دونوں کا رنگ لیدہ لیدہ نظر آ رہا ہے اب وہ دریائے قابل کر رہا ہوں ان دنوں ایسی میں نے تو وہ بات کی نا کہ جہاد زوروں پہ تھا میں نے کہا یہ دریائے قابل کا جو پانی تھا وہ سرخی مائل تھا اور دریائے سوات کا جو پانی تھا وہ سفید تھا میں نے کہا لگ رہا ہے شہادہ کے خون کی سرخی جائے نا وہ ادھر آ گئی ہے لیکن آج کے انسان نے تو یہ کھوج لگا لیا ہے اس وقت نہیں لگا ہے اسی طرح اور دیگر جو بھی علوم ہے مدف فلسفے کی تاریخ یعنی بیان اس میں تاریخ بھی ہے قوموں کے مطلب زندگیوں کے حالات ہیں اگرچہ وہ ہیں انسان کی دائیت کے لیے یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی ایک سبق ملتا ہے تو اس لیے یہ قرآن جو ہے نا جی یہ حقیقت یہ ہے کہ تمام علوم کو جو ہے وہ ایک طرح سے گھیرتا بھی ہے اور انسان کو ان کے بارے میں بتاتا بھی ہے اور انہیں نصیحت بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے وہ جو بھی پہلو سے آپ جب اس قرآن پاک کو پڑھیں گے وہ آپ کو مل جائے گا اس کو محبوب زمان صاحب کتاب انقلاب بھی کہا جاتا ہے تو کس طرح اس کو کتاب انقلاب کیا براد ہے کیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب انقلاب ہے انسانوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دینے والی ہے ایک تو اس کا انفرادی پہلو ہو سکتا ہے کہ جیسے حضرت عمر فاروق نے قرآن کو سنا تو ان کے یعنی بلکل ایک انتہا پر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیے سے جا رہے تھے اور اب ایک دوسری انتہا پر اسی قرآن نے انہیں پہنچا دیا اور وہ بلکل جا کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح کے بشمار واقعات ہیں درجنوں اور سینکڑوں واقعات ہیں کہ لوگوں کی دل کی دنیا اس قرآن نے بدل دی جنہوں نے اس کو سنا جنہوں نے اس کو سمجھا ایک تو اس پہلو سے ہے کہ انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے اس میں انقلاب بپا کر دیتا ہے اس میں بلکل ایک نفر سے محبت کی جانے اور ایک بلکل کہ قادمی کے ذہن میں جہالت ہے یا ایک جو ہے وہ دین سے دوری ہے یا اللہ کی پہچان نہیں ہے تو اللہ کی پہچان کروا دیتا ہے تو ایک تو یہ اس حوالے سے انقلاب ہے دوسرا یہ اجتماعی حصیت سے اگر اس کو دیکھا جائے تو قوموں کو تبدیل کرنا اور قوموں کی زندگیوں کو تبدیل کر دینا یہ بھی ایک اس کا خاصہ رہا ہے یعنی سب سے پہلے تو ہمارے سامنے مثال عربوں کی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور پھر اس کے بعد صحابہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس قوم پر بڑھ صاحب کوئی حکومت کرنا نہیں پساند کرتا تھا اس کو قائد بنا دیا کہ حضرت دیلے پوری دنیا کی یعنی اس کو کوئی ادھر آنا پساند نہیں کرتا تھا وہ ایران والے جو ہے جب کوئی انہیں شکایت ہوتی تھے کسی ذمہ دار سے کہتے تھے جاؤ ان کا بندوبست کر لو تو وہ پھر پوری دنیا پر چھا گئے اور ایسے نہیں چھائے میں سمجھتا ہوں کہ صرف فتح کر لینا یہ کوئی انقلاب نہیں ہے حلاقو خان اور چنگیز خان نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی لیکن اصل اس کا انقلاب یہ ہے کہ وہ جہاں گئے ہیں آج وہاں اسلام ہی ہیں دیکھیں نا ہم دیکھتے ہیں کہ برے سگیر میں مسلمان آئے ہیں یہ بہت بات کی بات ہے وہ انقلابی پیغام جو قرآن کا تھا وہ پہلے 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 تھا اور وہ اس طرح سے نہیں تھا تو آج یہاں ہی دوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن ایران میں شام میں فلسطین میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر ممالک ہیں سارے افریقہ کے ممالک ہیں وہاں پر وہ اولین لوگ ہیں صحابہ اکرام یا تابعین قرآن کو واقعی سمجھا تھا اور قرآن کو لے کر وہ اس کے تعلیمات کو چل رہے تھے تو حقیقت یہ ہے کہ بلکل معاشرے کے معاشرے بدل گئے ہیں اور ان کی بلکل قائع قلب ہو گئی ہے اگر ہم یہ کہیں تو یہ بیجا نہیں ہوگا اور آج وہاں پر مسلمانوں کی تعداد اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو ہنڈر پرسنٹ نہیں تو نائنٹی فائی پرسنٹ سے ہر جگہ اب اب ہے وہاں اس کی تو زبانی عربی ہو گئی زبانی سب کی عربی ہو گئی مصر ہے اس کی زبان عربی ہو گئی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے واقعی قرآن نے جو ہے وہ تبدیل کی ہے بدلہ ہے انتقلاب خوافت ہوئی ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بلکل ایک زوال سے عروج کی جانب جو ہے وہ قوموں کو لے کر گیا جہاں جہاں قوموں نے اس کو اختیار کیا ہے عربوں نے کیا تب اس کے علاوہ باقی جہاں جہاں جنہوں نے کیا ہے مسلمان قوموں میں مختلف جو اگر دیکھ لیا جائے تو وہ بڑی تیزی سے اوپر آئے ہیں اور دنیا کو انہوں نے قوانین دیا ہیں دنیا کو انہوں نے جو ہے وہ سکھایا ہے دنیا کو علم دیا ہے اور وہ جہالت پر مبنی دنیا جو ہے اس کو علم کا سیرہ بھی تو اسی قرآن کے سارے آج اگر سائنس ہے اس کی ترقی ہے تو اس کی بنیاد قرآن نے بندی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پہلوں پر ہم غور کرتے چلے جائیں گے اتنے ہر زندگی کے پہلوں میں قرآن نے جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کرتا اچھے اس کو آئین اور قانون کی کتاب بھی کہا جاتے ہیں جی پروفیسور ماصرہ پہ ایک چھوٹی سی بات نظافہ کرنا چاہوں گا پٹ صاحب کے حوالے سے یسے نے انہوں نے فرمایا کہ ہر پہلوں سے انقلاب پاک سے زائد قرآن پاک ہے جزا جو تھے وہ موجود تھے جو لوگ تلاوت کرتے تھے یعنی اتنے لوگوں کے اندر لکھنا پڑنا آگیا ہے تو ایک علمی انقلاب جو ہے یہ قرآن کے نظر ہونے کے بعد کس طرح سے اس معاشرے میں آیا ہے اچھا عام طور پر جو کتابیں ہیں آسمانی کتابیں ان کو مذہبی کتابیں کہہ کر لوگ سمجھتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں لیکن قرآن مجید کو تو ایک آئین اور قانون اور ایک دستور کہا جاتا ہے تو یہ کس طرح سے ایک آئین اور قانون ہے کیا اس میں کچھ ایسی دفعات موجود ہیں کیا یہ انسان کو ایک مکمل دابطہ حیات دیتا ہے کہ وہ دیکھیں اس وقت جو ہم اسمبلیاں بناتے ہیں آئین اور قانون بنا لیے دیتے ہیں بناتے ہیں تو کیا قرآن مجید کو جو آئین کہا جاتا ہے قانون یہ کس حیثیت سے یا کیا اس میں ایسی تعلیمات موجود ہیں کس میں اس کو آئین اور قانون کہا جائے جلک صاحب اس میں بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آئین اور قانون دو مختلف چیزیں ہیں مطلب قانون آئین کی آگے عملی تشکیل کا نام ہے اچھا قرآن میں اس طرح سے قرآن آئین ہے قانون نہیں ہے قانون بھی ہے قانون بھی ہے قرآن نے آئین بھی دیا ہے اور بعض معاملات میں انہوں نے بہت بارکی میں جا کر جیسے اور طلاق عورت اور مرد کے معاملات اور اس طرح کے بعض معاملات براست کو پوری دیٹیل سے دے دیا ہے تو دیٹیل میں دے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف جہاں انہوں نے ضروری سمجھا کہ اصول بیان کرنے ہیں وہ اصول بیان کر دیئے آئین دستور کے حوالے سے اور جہاں سمجھا کہ ان چیزوں نے جو ہے وہ آگے قیامت تک کے لیے تبدیلی کا کوئی مکان نہیں وہاں پر قانون بھی بیان کر دیا تو گویا کہ اس میں فلیکسیبیلٹی ہے یعنی آپ زندگی کے بعض شعبے ایسے ہیں کہ جن میں اب سیاست کو لے لیجئے سیاست کے حوالے سے قرآن نے اصول تو بیان کی ہے بہت تفصیلات کس طریقے سے حکومت بنیں گی کس طریقے سے وہ ایکسرسائز کیا جائے گا سارا کچھ وہ نہیں کیا اس وجہ سے کہ دنیا نے آگے ترقی کرنی تھی انسانوں نے جو ہے وہ آگے بہت ساری اس میں تبدیلیوں کا امکان تھا تو اس وجہ سے قرآن نے اصول بیان کی ہے تاکہ اس میں فلیکسیبیلٹی رہے اور آنے والے وقت کے ساتھ اس میں ایک دلچسپ چیز میں نے پڑھی ایک جگہ پر کہ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی لاح عمل اور سیاسی قانون جو ہے وہ مرتب کر جاؤں حکومت کے حوالے سے لیکن پھر انہوں نے اس سے جو ہے وہ صرف نظر کیا اور اس کا وہ نہیں کیا یعنی اس وقت خلافت جو ہے وہ ظاہر مدینہ والے فیصلہ کرتے تھے اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتے تو شاید بعض والوں کے لیے وہ قابل عمل آتی تو بالکل قرآن نے یعنی یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے ظاہر اللہ سے سب سے بہتر جانتا ہے کہ دنیا نے کس طرح جانا ہے اور بعد میں کیا ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دستور کی کتاب بھی ہے اور قانون کی کتاب بھی ہے جہاں قرآن نے ضروری سمجھا وہاں تفصیلات بیان کر دی ہیں اور جہاں پر اصولی بیان کرنے تھے وہاں پر اصول بیان کی ہے اور زندگی کے تمام پہلو جو ہے وہ اس سے باہر نہیں ہے ظاہر ہے جب انسان اس کی ہدایت کے لیے انسان کی ہدایت کے لیے ہے اس میں سیاسی امور بھی ہیں معاشی بہت تفصیلات اس میں بیان کی گئی ہیں اسی طرح جو ہے وہ خانگی امور ہیں معاشرتی ہیں اور دیگر جتنے بھی کہ ہم قانون کے حوالے سے لے لیں عدالت کے حوالے سے لے لیں کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے رہنمائی اس کے بارے میں موجود ہے اچھا جی ہم تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے بھی کریں گے اپنے طلابہ کو بتانے کے لیے اور عام طور پر چونگے مطالعہ قرآن تو لوگ پڑھتے ہیں اس کی تشریح بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کی تاریخ کے کس طرح سے اس کا نزول ہوا اس کے بارے سے بہت کم معلومات ہیں تو ہم اس حوالے سے بھی تھوڑی مختصر سی گفتگو کریں گے کہ نزول قرآن اور وہی کی جو تاریخ ہے کیونکہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک کتابی صورت میں نہیں دیا بلکہ اس کے ایک تاریخ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جو عرب کا جو معاشرہ اور سوسائٹی تھا اس کا مطالعہ کیا غور و فکر کیا اور ان کے جو مسائل ان کی پریشانیاں اور ان کے جو محول اور انوائرمنٹ تھا وہ اب استرام محسوس کیا اسی استرام کی وجہ سے آپ تدبر کے لیے تفکر کے لیے آپ غار حرام میں چلے جاتے تھے کہ کس طرح اس معاشرے کو بدل کے ایک انسانی معاشرہ ایک سالے معاشرہ ایک اچھا معاشرے میں بدلا جا سکتا ہے تو اسی استرام اور تفکر کے نتیجے میں جو غار حرام میں چلے جاتے ہیں وہاں غور و فکر کرتے ہیں وہیں اللہ تعالیٰ نے اسی غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے جی ڈاکس میں آپ سے مختصرا اس کا چاہوں گا کہ آپ اس میں اس کو پہلی وحی کیسے آئی پھر دوسری وحی کونسی ہے پہلی صورت کونسی اس حوالے سے آپ مختصرا یہ ہے کہ وحی کے ویسے لگوی میں نہیں ہوتے ہیں خفیہ یا چپکے سے اشارہ کرنا اور علماء ابن الانباری کہتے ہیں کہ اس کو وہی کہہ یہ اس لیے جاتا ہے کہ فرشتہ باقی لوگوں سے مخفی رکھ پر چپکے سے نبی کی طرف ایک بات جنب پہنچا دیتا ہے اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرام میں جاتے اپنے اس معاشرے کے حالات کو دیکھ کر تو عربی میں اس کے لئے تحنس استعمال کیا جاتا ہے آپ وہاں سے فوراں گھار آئے ہیں اور سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چزاد تھے ورقہ بن نوفل ان سے آ کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی تسلسل ہے عربانی ہدایت کا یہ وہ ناقوس ہے جو کہ موسیٰ پر نازل ہوا ہے یہ جو تعلیمات ہیں تو پہلی وحی سورہ علق کی آیاتیں مبارکہ ہیں اس کے بعد اس کے اندر پہلا لفظ یقرہ ہے تو بعض روایات کے اندر ہے کہ دوسری وحی جو ہے والقلم ہے نون والقلم ما یسترون پہلے میں پڑھنے کا ذکرہ دوسرے میں قلم ہے اور اس طرح سے کہ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے یا یح المدسر یہ جو نازل ہوئی ہے اس میں تو اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ کرنا آپ نے کہا ہے گویا کام بتا دیا یا یح المدسر کم فان ذر تو اس کے بعد یہ نجمن نجمن کہا جاتا ہے یعنی ٹکڑے ٹھوڑے آیات کے اندر یہ نازل ہوئی ہے اور تقریباً بائیس سال پانچ ماہ اور اکیس دن میں جو ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ آیات یعنی تقریباً تئیس سال کے اندر یہ نازل ہوئی ہے قرآن پاک اور اس میں ڈاکٹر محمود غائی صاحب لکھتے ہیں کہ چوبیس ہزار دفعہ فرشتہ جرور نازل ہوا ہے یعنی وحی کی تعداد چوبیس ہزار دفعہ نزول ہوا ہے اس کے اندر اور اس کی مختلف شکلیں ہیں سب سے پہلے رؤیہ سادقہ کے نبو اس میں ڈاکٹر سار میں تھوڑا سا یہاں آپ سے آپ کو روکنا چاہوں گا جس سے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتے ہیں ایک نئی چیز محسوس کرتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تسلی کے جملے بولتی ہیں کہ آپ پریشان ہونے والی کیا بات ہے آپ کا اللہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے تو تھوڑا سا اس کا تذکرہ مجھے تو حضرت خدیجہ کے جو وہ الفاظ ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کس قسم کی شخصیت ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اللہ آپ کو تنہا چھوڑ دے یا آپ پریشان کیوں ہیں تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں یتیم مقفال لنے والے ہیں صلح رحمی کرنے والے ہیں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ورکہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ وہ تو فوراں پہچان جاتے ہیں کیونکہ وہ بائبل کی اور پہلی تعلیم سے واقف تھے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو وہی نبی ہیں جس کا ہم انتظار کرتے ہیں اسمہ احمد کہ اس کا نام احمد ہوگا تو ورکہ بن نوفل تو میں اس اعتبار سے پہلے مسلمان محسوس ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری امت یا میرے لوگ تو مجھے بڑے پسند کرتے ہیں پیار کر رہے ہیں وہ میرے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں راکس صاحب اس کی صورتیں کیا تھی وہی کی مطلب یہ ہے کہ عبرائیل آتے تھے یا کوئی اور اس کی صورت بھی تھی وہی کس طرح آتی تھی اس کے بارے میں خود قرآن پاک میں جیسے ذکرہ ہے کہ اعوذ باللہ من شیطان ورجم مَا کَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ 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 وَحْيًا اَوْمِ وَرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِبِيزْنِهِ مَا يَشَاب ایک تو اس کے اندر ذکر کر دیا گیا کہ وحی کی جو مختلف شکلیں ہیں کہ کسی بشر کے لیے اس کا مقام نہیں ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام کریں مگر یہ کہ وحی کے ذریعے اَوْمِ وَرَائِ حِجَاب یا پردے کے پیچھے سے یا پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جائے جو اس کی طرف وحی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پر وحی نازل ہونے کی مختلف جو صورتیں ہیں ایک تو بیسر سے قبل آپ کو روحیہ سادکہ کہا جاتا ہے کہ سچے روحیہ سادکہ بھی نبوت کا چالیس میں حصہ ہوتا ہے ایک تو شکل یہ تھی سچے خوابوں کا آنا سچے خوابوں کا آنا یعنی آپ جو رات کو دیکھتے تھے خواب میں صبح کو وہ اس کو عملی صورت میں دیکھتے تھے تو یہ روحیہ سادکہ جس کو سچے خواب جی تو وہ اس کی قبر مثال جیسے کہ ستیبرہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا گیا تھا کہ وہ زبا کر رہے ہیں بیٹے کو اور آپ نے اس پہ عمل کیا یعنی جو خواب میں آپ کو حکم ملا اس کی تعبیر انہوں نے خود چھوری لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس میں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے قرآنی وحی اور ایک ہے قرآنی وحی سے ہٹ کر جو مختلف وقات میں جیسے روحیہ سادکہ کی بات ہو رہی ہے تو روحیہ سادکہ جو ہے یہ قرآنی وحی میں تو اس کے ذریعے سے قرآنی وحی تو نہیں آتی رہی قرآنی وحی کی صورت تو پھر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے براہ راست رہی ہے اچھا ڈاک صاحب اضاحت کریں گے دراصل وحی کی دو اقسام ہیں نا ایک ہے وحی خفی ایک ہے وحی جلی اور قرآن مجید تو وحی جلی ہے یا جس کا ہم کہتے ہیں کہ وحی مطلو اور غیر مطلو مطلو اور غیر مطلو وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں وہ سچے خوابوں میں نہیں اس میں تو کلام بھی اللہ کا ہے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اچھا اس میں ایک اور چھوٹی سی چیز ہے یعنی وحی کی تین قسمیں ہوئی نا ایک شارع کر دینا دل میں بات ڈال دینا دوسرا فرشتے کے ذریعے سے اور تیسرا پردے کے پیچھے سے تو قرآن تو ازار فرشتے کے ذریعے سے ایک اور بھی صورت تھی سلسلات الجرس میرا جو سوال تھوڑا سا یہ جو پردے کے پیچھے سے ہے یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر گئے اور وہاں پر بھی کوئی آیات جو ہے وہ یا بیسے بات چیت ہوئی تھی یا کوئی آیت بھی جو ہے وہ وہاں نازل ہوئی تھی میں اس کے دو اشتے ہو گئے پہلا حصہ تھا کہ وہی کی اقسام میں تھوڑا سا اس میں بازہ کرنا اقسام یا صورتیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں صورتیں جو ہے نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو حدیث پاک بخاری شریف میں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی جو صورت وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلسلت الجرس انہیں ایک گھنٹی کی آواز لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ گھنٹی کی آواز ہے لیکن رسول اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ رہے ہوتی تھی اور رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ سخت ہوتی سلسلتہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ آپ کے چہرے مبارک پہ پسینہ آ جاتا ہے سخت سردی میں بھی اور اگر اونٹھنی پر بیٹھے ہیں تو اونٹھنی بوجھ سے بیٹھ جاتی ایک تو سورہ یہ تھی دوسرا یہ ہے کہ انسانی فرشتے کا وہ اپنی اصلی شکل میں آنا یا انسانی شکل میں آنا فرشتے کا انسانی شکل میں آنا یا اپنی اصلی صورت میں آنا یہ بھی ایک وحی کی صورت تھی اور اس طرح سے ہے کہ ایک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شہد کی عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بھی مناہت ہے بوڑریت چھتے گردنا وہ آواز وہ محسوس ہوتی اور ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے نفس فر رو کہ دل میں باہر ڈال دینا القاف القلب القاف القلب جس کو کہتے ہیں تو یہ پانچ مختلف صورتیں ہیں وحی کے نزول کی اچھا اس میں جی ایک بات یہاں میرا خیال ہے کہ اس کا مختصر تذکرہ آنا چاہیے کہ ذکر ہوا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو وحی جلی ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے ایک ہے وحی خفی تو اس اعتبار سے تو حدیث کی اتنی عامیت ہے یعنی وہ جو قرآن نہیں ہے وہ سب حدیث ہیں اس کی آگے اقسام ہے پھر حدیثِ قدسی اور متواتر اور وہ ساری جو ہیں اللہ رب العزت کا اپنا کلام اس میں ماضی میں کچھ لوگوں نے کہا جی کہ مخلوق اور کلام والی بات اس میں ہم بحث میں نہیں جاتے ہم چاہیں گے کہ اس کے جو علوم ہیں بڑے بڑے علوم مثلا جیسے شاہر علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ قرآن کے علوم کو ان چار پانچ باتوں میں ہم کر سکتے ہیں پروفیسر یوب طاہر صاحب وہ علوم خمسہ کیا ہیں جس کا تذکرہ شاہر علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہر علی اللہ علیہ رحمہ برے صغیر پاک و ہند کے ایک ایسے نامور عالم ہیں کہ آج بھی جتنے مقبع فکر ہیں وہ سب اپنا تعلق سیدنا شاہر علی اللہ علیہ رحمہ کے ساتھ جو ہیں وہ جوڑتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ ان کا امت مسلمہ کے اوپر اور خاص طور پر برے صغیر کے مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے اب یہ قرآن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تیس پاروں میں پھیلی ہو یہ کتاب ہے اس کو سمجھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے پھر اس کے مضامین کو چار پانچ علوم میں لے کے آنا بڑا مشکل کام تھا شاہر علی اللہ علیہ رحمہ نے پورے قرآن کے اوپر کتنی امیق نظر کے ساتھ غور و فکر کیا کہ پورے قرآن کو پانچ علوم کے اندر تقسیم کر دیا اور حقیقت یہ ہے کہ جب آج قاری ان علوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان پانچ سے باہر نہیں کہیں جا پاتا وہ سمجھ دیا کہ یہی واقعتنی یہی چیزیں مثلا پہلے انہوں نے کہا کہ تذکیر بے ایام اللہ یعنی اقوام کا تذکر ہے تاریخ ہے اور اس کے اندر ایک نصیحت ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکر ہے سینا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکر ہے سینا عبراہیم علیہ السلام فیرون اور نمرود یعنی وہ جہاں بھی مختلی جگہوں پہ پھیلے ہوئے انہوں نے وہ تذکیر بے ایام اللہ کے حوالے سے ماضی کی تاریخ کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے وہ بھی سبق آموز ہے نہیں میں اکثر بلکہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یار یہ جو دیگر اقوام کے تذکرے ہیں اور ان کے جو مضمتی پہلو بھی ہیں وہ یہ نہیں کہ کوئی اللہ انہیں رسوہ کرنا چاہ رہا تھا اور ان کو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ اصل میں امت مسلمہ تو سبق دینا چاہ رہے تھا کہ آپ دیکھو کہ میں پیار میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے وہ غیر مشروط نہیں ہوتا وہ شرط کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ رب کا وفادار رہے گا عام آدمی سوچتا ہے کہ گنتی تو بہت لاکھوں کروڑوں میں ہے تو بلدہ گن سکتا ہے اس کی ایک وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ چونکہ انسان ان ساری نعمتوں کا ادراکی نہیں رکھتا تو جب ادراک ہی نہیں ہے تو اس کی شمار کیسے کر سکتا ہے تو یہ ہے اصل وجہ نہ شمار کرنے کی کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم اس کا پورا ادراک ہی رکھتا ہے اس لیے کہ اس پوری کائنات کو بھی تو بھی تک انسان نہیں سمجھ سکا اور نہ سمجھ سکے گا ہر روز ایک نیا انکشاف ہوتا ہے رب کی قدرت کا ایک نیا اظہار جائے یہ دو علوم کا آپ نے تذکرہ کیا باقی تین علوم کا بھی تذکرہ ایک علم الاحکام نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے پورا ذابطہ حیات دے دیا آئین دے دیا آئین اور دستور جو ہے وہ رب کائنات نے دے دیا اور وہی بات پہلے بنیاد یہ ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے اب وہ جو بٹسا پہلے بات کر رہے تھے محبوب بھائی کہ وہ مطلب چھوڑ دیا کہ آنے والے وقت میں اس کو بدل لیکن اس کی بنیاد رکھ دی کہ حکم اللہ کا ہے باقی ساری سانوی چیزیں ہیں اسے جو بھی آپ رنگ دے لیں تو یہ علم الاحکام کے اندر سان دن پہلے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اس کے اندر وہ امریکہ کے بہت بڑے قانوندان اور خصوصاً علم الوراست کے ماہر ایک وکیل کا تذکرہ ہو رہا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ امریکہ کا جو قانون وراست ہے یہ کتنی جلدوں میں ہے تو اس نے کہا یہ آٹھ جلدیں ہیں بڑی زخیم اور ان کو پڑھنا اور سمجھنا اس کا ماہر ہونا بڑا مشکل ہے میری تساری زندگی اس کام میں لگ گئی ہے تو اس کو کہا گیا کہ قانون وراست اگر ایک صفحے میں کوئی لکھ دے اس نے کہا یہ ہوئی نہیں سکتا تو اس نے قرآن مجید کا جو قانون وراست ہے ایک صفحے پر مشتمل وہ اس کو پیش کیا اور آپ حیران ہوں گے کہ اس نے پڑا اور اس میں بار بار اس پر غور کیا بل آخر مسلمان ہوئے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں چاہا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا یہ ہے وہ کتاب انقلاب جو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑے سے قرآن مجید ایک کتاب کے اندر پورے احکامات جواہین دے دیا جامعیت ہے اس میں جی تین علوم کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے اور چوتھا جو علوم ہے تذکیر بالموت بادل موت یعنی جینے اور مرنا مطلب وہ کیا ہے اب دنیا کی کوئی سوسائٹی کے اندر کوئی سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتی کہ انسان پہلے کہاں تھا بعد میں کہاں جائے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا اور کیا اس کے ساتھ کرے گا اور یہ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جنت اور جہنم کی بات ملتی ہے ہمیں ملتی ہے عالم ارواح کی بات ہمیں اس میں سے دیکھنے کے لیے ملتی ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمنہ نے مطلب وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے اس میں اتمنالیت کیسے انسان محسوس کرتے ہیں جو آخرت کا تصور قرآن نے دیا ہے کہ ماباد الموت کیا ہوگا ایک سکولر کہتے ہیں کہ اگر یہ نظریہ آخرت جو قرآن دے رہا ہے اسلام دے رہا ہے جو نبی رحمت نے دیا ہے اگر کوئی اس کو سچا نہیں سمجھتا پھر بھی سچا مان لینا چاہیے ہاں پھر بھی مان لینا چاہیے یعنی ان کا کوئی بات ہے کہ اگر یہ صحیح نہیں ہویا تو پھر بھی مالک انسان کو سرات مستقیم پر رکھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی نظریہ ہو نہیں سکتا اتمنان جو اب بات کی ہے نا جی اتمنان کی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں ظلم سے گھبرا جاتا ہے تو ان تک کیا ہوگا تو آخرت کا نظریہ جو ہوتا ہے یہی اس کو گھٹے رہنے پر مجبور کر دیتا ہے برنا آدم تو شاید خودکشی پر امادہ ہو جائے اور اسی وجہ سے خودکشیاں زیادہ ہیں جہاں کھانا پینا بھی ہے موشت بھی ٹھیک ہے یہ جاپان اور سارے ملکوں میں آج بھی امت مسلمہ میں خودکشی کا رجحان دیگر ممالک اور اقوام کی نسبت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ اتمنان ہے کہ میں اگر صحیح کام کر رہا ہوں تو اس دنیا میں مجھے اگر ایوارڈ نہیں مل رہا تو آخرت میں جیس کے بعد والی زندگی میں تو ضرور ملے گا تو یہ قرآن کا نظریہ آخرت پروفیس سب ہے کیا مختصر اصل میں تو یہ ایک جواب دہی کا عقید ہے میں کاغتہ ہوں کہ میں اس دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہوں مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی میرے پوچھنے والے ہیں اب دیکھیں نا موجودہ حالات خسان شتر میں محاد نہیں ہے اس کو ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا جیس طرح آج ہی ہمارے دیکھیں بڑے بڑے اس مل کو لوٹنے سوٹنے والے مد ان پر کیس بنتے ہیں کوڑ اس کو بری کر دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں دیکھو جس ثابتی نہیں ہوا اور میں اکثر کہا کرتا ہوں چلو کم اتنا تو بتا دو کہ چلو آپ ولی اللہ صحیح بڑے نیکوکار لوگ صحیح آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی لیکن اس ملک کی حالت کیوں پہنچی یہ تو بتا دو حکمران تو آتے ہیں تو یہ اس نوبت کو کہاں پہنچایا کس نے ہے ان کا تو تذکرہ ہونا چاہیے اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی قتل کر دیتا ہے مار دیتا ہے اسے کوئی سزا نہیں ہوتی وہ بچ جاتا ہے اچھا ہو بھی جائے تو سیکڑوں انسانوں کو قتل کرنے والے کو ایک دفعہ پانچنے دینے سے کیا ہو سکتا ہے کوئی جزا سزا کا قانون اس دنیا میں ہو ہی نہیں ہیروشیما ناگہ ساکی کو تباہ کرنے والوں کو کوئی سزا مل بھی جاتی تو کتنی ہو جاتی یا ایک انسان جو کسی انسان کو بچاتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو یہاں تو نہیں ملے گا وہ ہی ملے گا اور وہ اصل میں یہ عقیدہ آخرت ہمیں اس بات کی یقین جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ امید ایک آدمی پوری زندگی ہے کہ قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتا کسی کی حق تلفی نہیں کرتا وہ عصار کرتا ہے قربان نہیں دیتا ہے قدم قدم پر اور اس دنیا کے اندر قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کوئی اسے نہیں جاننے والا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے دوسروں کو عذیت پہنچاتا ہے ان کی حق تلفییں کرتا ہے دکھ دیتا ہے اور وہ یہاں پہ عشق کر رہا ہوتا ہے اب آخر کوئی تو ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ اس کو اس کی بدماشیوں کی سزا ملے اور اس کو اس نیم یعنی یہ آخرت کا نظریہ بھی فطرت انسانی کی مطابق ہے کہ اس کو آپ اس سے باہر نہیں کر سکتا دیکھیں نا بلال کس طرح چارہ پٹتا رہا کیسی عذیتیں برداشت کی ہیں اور اس کے مقابلے ابو جہل ہینڈ کمپنی امیہ بن خلف وہ کس طرح کے ظلم ڈھاتے رہے ہیں اب ایک کوئی تو مقام ہونا اچھا بات زمبی ہوگی ہے پروفیس صاحب آپ نے فرمایا کہ پانچ علوم ہیں چار آپ نے بیان کیے پانچمہ ہے جو علم مخاسمہ ہے وہ کیا ہے وہ اصل میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک مبادثہ ہے مدد کافروں کے ساتھ قرآن نے کیا ہے مشرقین کے ساتھ کیا ہے پھر منافقین کے ساتھ کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ جائے جس طرح دلائل ہم دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے اسی طرح ظاہر ہے کہ منافقین کے پاس کوئی دلائل مشرقین کے ساتھ جو مخاسمہ ہے کہ بھئی اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو وہ تو آپس میں فساد پڑ جاتا کائنات قائم نہ رہ سکتے تو جو دوسرے اپنا ہیں مشرقین ہیں کافر ہیں یہود و نصارہ ہیں سب کے ساتھ یہود و نصارہ ہیں منافق ہیں ان کے ساتھ مخاسمہ ہے ان کے ساتھ گفتگو ہے مباحثہ ہے تو یہ کل پانچ علوم ہیں یعنی پورے قرآن کو ان پانچ علوم کے اندر حضرت شاہر علی اللہ علی رحمہ نے پرو دیا اور اس کی وجہ سے ہر آدمی کو ان آیات کو ڈھونڈنا اور ان کے اوپر غور و فکر کرنا میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہو گیا بڑا ایک اہم سوال ہے جو میں محبوب زمانباد صاحب سے کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید ایک آئین ہے ایک ذابطہ حیات ہے اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے یہ تو ایک نظام چاہتا ہے ایک حکومت چاہتا ہے کیونکہ اس پہ آئین تو ظاہر حکومتوں کا اس سے تعلق ہوتا ہے نا انفرادی زندگی میں تو میں تو نہیں قاتل کو قتل کروں گا تو قرآن نے جو اصول دیئے ہیں جو آئین دیا ہے کہ وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ ہم تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم وہ عبادت کر رہے ہیں تو اگر کسی قوم کے پاس یا حکومت نہیں ہے طاقت نہیں ہے تو پھر اس پر عمل کیسے ہوگا کیا یہ قرآن انفرادی زندگی کی اصلاح کے لیے آیا ہے یا پوری ایک قوم اور حکومت کرنے کے لیے آیا ہے ایک نظام کے لیے آیا ہے جی جس میں قرآن میں ایک تو اجتماعی زندگی کے حوالے سے اتنے حکامات ہیں کہ یہ کہنا ویسے ہی ایک ہماکت ہے کہ یہ انفرادی زندگی یا یحن ناس یا یحن ناس پھر جو ہے وہ دیگر مختلف یہ سود کا معاملہ ہے دیگر حکامات کے حوالے سے قتل سزا کا معاملہ سزاؤں کا معاملہ سود تو پورا معاشی نظام کا نام ہے نا جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو اجتماعی زندگی کے حوالے سے بیشمار حکامات دیے گئے ہیں جو انفرادی زندگی میں لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دریاء برد کرنے کے مترادف ہے اور ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ کی کتاب ہے تو اس لیے اگر کوئی ایسا فرد ایسی بات کرتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو احمقی کہا جا سکتا ہے کوئی اکل مند آدمی تو یہ بات نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں درجنوں ایسی آیات موجود ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان کیا گیا ہے اس امت کا مقصد یعنی اس طرح بار بار اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ امت جو ہے اس کام کے لیے بنی ہے کہ اس نے دنیا میں دین کو قائم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جو اجتماعی نظام ہے جو قرآن کی شکل میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں ہمیں ملتا ہے اس کو نافذ کرنا ہے تب ہی اس کی برکات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچیں گی ورنہ تو ظاہر ہے کہ آج کے محول میں اگر کوئی انفرادی طور پر اس پر عمل کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا کیسے کہا سکتا ہے اس کا کیا ہم ترجمہ کریں گے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَمْدُ اللَّهُ بالکل یعنی ایک سے زائد مرتبہ یہ بات ہے تین دفعہ سور المعدہ میں فرمایا کیا اس کا مفہوم اب ایک فیصلہ نہیں کرتا تو وہ تو اس کا ملکر ہے وہ تو کافر ہے بلکل صحیح فاسق ہے ظالم ہے اور وہی پہ اللہ نے کہا ہے کہ تمام انبیاء کرام کو مبوض سے اس لیے کیا گیا یہ جو تین مختلف آیات ہیں یہ تینوں مذہب کے حوالے سے بھی ہے مطلب یہودیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بات کی عیسائیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بات کی پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یہاں بھیجنے کا مقصود یہ تھا کہ اللہ کے دین کو اللہ کی ساتھ زمین پر غالب کر دے جائے اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہے نا تو پھر انسان کی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے آپ نے وہ مقالمہ اللہ اور فرشتوں کا تو پڑھا ہے نا اگر عبادت کی بات ہے تو فرشتوں نے یہی کہا تھا ہم کافی ہیں بلکل صحیح اب عبادت کر کے ہم فرشتے تو نہیں بن سکتے اور نہ یہ مقصود ہے اور اللہ نے انسان کو خلیفہ اللہ قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کا اور آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ کا مقصد کیا ہوتا ہے اب یہاں سے اگر ڈی سی ہے ڈی سیو ہے اگر یہاں پہ گورنر ہے وزیر اعلیٰ ہے وہ وزارہ ہیں وہ قومی گورنمنٹ کے متحت ہے وہ ان کے احکامات کو عملی صورت میں نافذ کرنا ہے اب اگر یہاں پہ جو اصل حقیقی حاکم ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے احکام الحاکمین تو وہ ہے اب اس کے احکامات کو کیا نافذ کرنا انسان کے فرائض کے اندر شامل ہے جگر صاحب اس میں ایک اور چیز کومن سینس کی بات ہے کہ ایک معاشرہ کسی کو حکومت کو وضع کرتا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے بوٹ کے ذریعے سے یا کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اچھا وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے منڈٹ دیا گیا ہے میں اپنی مرضی کے قوانین جہاں پر نافذ کروں اور نیچے والے سارے پابند ہیں اس کے کرنے کے لیکن جو اس کائنات کا مالک ہے اگر کوئی اس کو اللہ کو کائنات کا مالک سمجھتا ہے تو جو اس کو سمجھتا ہے وہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی مالک تو وہ ہے لیکن وہ اس کا نظام یا نافذ نہیں ہوگا اس کا حکم یا نافذ نہیں ہوگا یعنی انسان اگر حکومت میں آئے تو اس کا حکم نافذ ہونا وہ سارے مانتے ہیں تو رب کی بات ہو تو اس کے مارے میں یہ کہا جا کہ نہیں یہ انفراد حکم بادشاہ اللہ کی ہے اور دوسری ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات یہ نا یہ صرف انسانوں کی بات ہے نا کہ یہاں پہ اللہ کا حکم چلنا چاہیے یا نہیں یہ جو پوری کائنات ہے اس پہ کس کا حکم چلنا ہے اللہ کا حکم چلنا ہے میں اکثر اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں یار یہ آنکھیں آپ کی ہیں نا روشنی موجود ہیں میں سامنے بیٹھا ہوں ذرا انہیں کہیں کہیں کہ نہ دیکھیں یہ آپ کا کہنا مانتی ہیں کیوں؟ آپ کی ہیں کہیں یہ کان آپ کی ہے میں بھول رہا ہوں ذرا ان سے کہیں کہیں کہ نہ سنیں یہ آپ کا کہنا مان رہے ہیں یہ دل آپ کا ہے رات کو ہم سو جاتے ہیں یہ دل تو نہیں کبھی سویا حالانکہ طلبہ اپنے اسازہ سے بڑا پیار کرتے ہیں کئی سی کام سے اس تو آ جاتا ہے نا نکلتا ہے باہر اور وہ کہہ کے جاتا ہے کہ بچوں باتیں نہیں کرنے پڑھنے ہیں اس وقت جو زمین پہ مختلف ذوابت اور قوانین جا نسام چل رہے ہیں جس کو ہم جمہوریت بھی کہہ سکتے ہیں ڈیموکریسی سوشلزم کیمونزم یہ ہمارے سامنے ہیں اور وہ اس کے دائی اس کو گھر میں چھپا کے انہوں نے نہیں رکھا ہوا اس کو غالب کرنے کے لیے کوشہ ہے اور اگر اس کے مقابلے میں اسلام ہے یا قرآن کا نسام ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے حکمی اپنے پیارے رسول کو یہ دیا ہے اس کو ذرا آپ وضاحت فرمائیں ہواللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق یعنی باقی دین حق نہیں ہے دین حق صرف قرآن کا نظام ہے لَيُّزْهِرَهُ الَدْدِينِ كُلِّ تاکہ باقی باطل دیان جو انسانوں کے بنائے ہوئے دیان ہیں ان پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں اور آج اگر ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ اس کو غالب کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے عقامت دین ہماری ذمہ داری نہیں ہے قرآن کا نظام نافذ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ انبیاء کا کام تھا پھر اس نے قرآن کو اور قرآن کی نظام کو نہیں سمجھا میں اس قرآن ناث پڑھ گا تھا تو میں نے دیکھا کہ پورے قرآن کو سمرائز کرتے ہوئے آخری اختتام اس میں پہلے عربوبیت کے بعد اللہ کی جب ملک ناث کا ہم اقرار کریں گے اس کے نظام کو مانے گے تو پھر اس کی عبادت قابل اکم بل ہوگی عبادت ہے یہ پہلے اس کی حاکمیت مانے ملکیت مانے پھر الہ ناث عبادت صرف فردی بات ہوتی پورا قرآن کا ساری ساری تعلیمات ان تین آیات کے اندر رب الناس مالک الناس اور الہ اگر عبادت تک محدود ہوتا ہے تو الہ ناث کا اچھا جی قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے میں جو سب سے زیادہ کمزوری کا باعث ہمارے لئے بنا ہے وہ اس کی اسطلاعات کو پروپر نہ سمجھنے کے وجہ سے ہے میں آپ لوگوں کی اور اس پروگرام کی وساعتت سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو قرآن مجید کی چار بنیادی اسطلاحات سید محدودی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہیں ذرا خیال ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لئے بہت ضروری وہ سمجھیں گے تو پھر یہ جو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہیں کہ یہ الہ کیا ہوتا ہے اور یہ بندگی کیا ہے تو وہ سمجھیں گے تو بہت کلیرٹی آتی ہے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے قرآن کا مزاج کیا ہے قرآن کس قسم کا نظام چاہتا ہے تو میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ ہم نے قرآن مجید کے اوپر یہ تو کئی نشستوں میں یہ گفتگو ہونے چاہیے لیکن چونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے ہم رمضان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس قرآن کا رمضان سے جو تعلق ہے مختصرا اس حوالے سے گفتگو ہو جائے کہ رمضان میں اور قرآن میں کیا خاص نسبت ہے جی پروفیسر یبطاہر صاحب یہ رب قائنات نے یہ بات کی تعلق تو خود ہی جوڑ دیا کہ یہ ماہ رمضان وہی مہینہ ہے جس میں قرآن آزل سال گرہ کا مہینہ ہے ہر سال قرآن مجید پھر کمال یہ ہے کہ سال گرہ کا مہینہ تو ہے یہ چلو تھوڑی سی خوشی خوشی منا لیں لیکن اس کے اوپر اللہ نے جو پیکج دیا ہے زبردست بات ساتھ ایک تعلق اور رشتہ جوڑنے کے لئے یہ پیکج ہے آپ نے پوری زندگی کے گناہ کی ہے یہاں آکے معافی مانگی اللہ نے سارے معاف کر دیا ایک نفل فرض کے برابر ہو گیا فرض ستر گناہ ہو گیا اگر کسی کا فرض رہ گیا ہے اس نے رمضان میں نوافل پڑ لیے ہیں تو وہ کیا کسی لیول پہ جا کے اس کو کوئی ایسی روایات ملتی ہیں کہ وہ اس میں قبر ہو جائے گا نوافل جو ہے اس کا نعمل بدل نہیں ہو سکتا اس کا عجر اس کے برابر ہے عجر تو اللہ رب العزت ہے وہ مالک ہے یہ نام آپ دیکھیں نا کسی اپنے بچوں کو یہ نام دینا چاہے جتنا مرضی دے دیں آپ کو کون روک سکتا ہے جس کو بھی اختیار ہے اور وہ رب کائنات ہے وہ خود کہتا ہے یہ روضہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر بھی میں نہیں دینا ہے اس کا مقصد یہ ہے اس کا کوئی پیمان نہیں نہیں ہے جتنے اخلاص کے ساتھ اور میں نے یہ جو باگی نا کہ وہ پیکج یعنی اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے گئی ہم نماز تراوی میں تو پڑھتے ہی ہیں مقصود تو یہ تھا کہ ہم یہ سمجھیں بھی اور چانیں بھی کہ رب نے مجھے کن کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے میں ان میں سے کون کون سا کر رہا ہوں اور کون کون سا نہیں کر پا رہا تاکہ آنے والے وقت میں وہ جو مجھ سے چھڑ جاتے ہیں کام میں وہ بھی کرنے لگوں اور میرے رب نے مجھے کن کن چیزوں سے منع کیا ہے اور میں ان سے رکا ہوں اور کون سی ایسی بیٹ میں ایسی باتیں ہیں جن سے میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا تاکہ آئندہ میں اپنے آپ کو روک سکوں پروفیسر صاحب میں اس تھوڑا سے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے کہ نسبتیں بڑی اہم ہیں تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور ساری برکتیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اسی کے پاس ہیں قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے یہ بہت عظمت والی کتاب ہے اور بہت عظمتیں اسی کے اندر موجود ہیں یہ جہاں جہاں جائے گا نا جی ان کو عظیم کرتا چلا جائے اب دیکھیں جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل قرار دے دیا گیا جس رات کو وہ رات اللہ اللہ تل قدر نہ انزلنا ہو فیلے اللہ تل قدر وہ رات ساری راتوں سے افضل ہو گئی جس ذات اکدس پر نازل ہوا وہ ذات سارے انبیاء کی بھی سردار قرار پائی اس سے آگے بڑھتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم قیامت تک جو انسان اس کو سیکھتا ہے سکھاتا ہے پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے کہا کہ سارے انسانوں سے وہ افضل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کی سکھانے کی سمجھنے کی اس کے جو حقوق ہیں اس کی ذرا میرا ساتھ دیجئے گا اس پر ایمان لانا سب سے پہلا حق ہے دوسرا حق اس کا کیا ہے اس کی تلاوت کرنا تیسرا حق اس کا کیا ہے اس کو سمجھنا اور چوتھا حق کیا ہے عمل کرنا اور پانچوں حق بڑا ہم ہے اگر وہ پورا نہیں کرتے اور اس کی طرف ہماری توجہ بڑی کام ہے وہ کیا ہے اس کے نظام کو پوری دنیا تک پہنچانا اور غالب کرنا نظام کو قرآن کے نظام کو غالب کرنا اگر وہ مغلوب ہے قرآن مجید کی جو سزائیں ہیں تاظیرات ہیں احکامات ہیں ان پر عمل نہیں ہو رہا تو مسلمان کہاں سوئے ہوئے ہیں یہ تو ہمیں سب مل کر جدوجید کرنے چاہیے کہ قرآن جو کہ اللہ کا نظام ہے وہ ہی غالب ہوگا تو انسانیت اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی تو حضرات اگرامی اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو ملک دیا پاکستان اور کہا ہم نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں ایک ملک دے ایک خطہ زمین ایسا دے جس میں ہم اللہ کی حاکمیت کو قائم کر سکیں جس پر ہم قرآن کے نظام کو قائم کر سکیں ایک ایسا ہمیں ملک عطا کر اور لوگوں نے راتوں کو صرف دعائیں نہیں کی بڑ سب کتنی اس کے لیے یہ قربانیاں دینی پڑی ہیں بڑ سب تھوڑا سے اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں نے کس لیے حاصل کیا تھا اس میں ایک تو دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان بننے کی تاریخ جو ہے چودہ اگست کے حوالے سے چودہ اگست کو ہم جشنِ ازادی بناتے ہیں لیکن اس میں اختلاف ہے یہ ٹھیک ہے کہ چودہ اگست ہماری حکومت نے یا قوم نے طے کر لیا تو ٹھیک ہے لیکن رات کے وقت کس رات کو ہوا وہ تیرہ کو ہوا ستائی رمضان پر کوئی اختلاف نہیں ہے ستائیس رمضان پر کوئی اختلاف نہیں ہے اب تو ہندوستان کہتا ہے نجی چودہ اگست کو بنا یا پاکستان ہم نے ایک دن منتخب کرنا تھا کہ چودہ کریں یا پندرہ کریں انہوں نے پندرہ کر لیا ہم نے چودہ کر ستائی رمضان پر کوئی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خاص رات دن میں بھی اعلان نہیں ہوا رات کو بارہ بجے اس کا مطلب ہے کہ این ان لمحوں میں کہ جو قدر والی رات اور اس کے وہ لمحات جو قبلیت والے لمحات ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان دیا ہمارے اس وعدے کے پیش نظر کہ پاکستان کا مطلب کیا لا ایلہ اللہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل دور دو چار کی طرح سمجھنے والی بات ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اور قائد اعظم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ درجنوں مرتبہ درجنوں مرتبہ اس کا اظہار کیا ہے جب بھی کسی نے ان سے کہا تو پوچھا کہ جی پاکستان کا آئین کیا ہوگا کیا آئین ہوگا انہوں نے کہا پندرہ سو چودہ سو ساتھ قرآن اس کا آئین ہوگا قرآن اس کا آئین ہوگا اچھا پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک طلبہ کے مجمع میں کسی نے کہا کہ جی کیا آئین ہوگا اب کیا نفس کریں گے تو ایک لڑکے نے قرآن پکڑا ہوا تھا علی گرڑ کی بات ہے تو حضرت قائد اعظم نے ان کو جو ہے اس کو بلایا آگے وہ قرآن لیا اور کہا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ نظام ہوگا تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس میں کوئی اختلاف ہوتا تو پاکستان بننے کے دو سال کے اندر اندر قرارداد مقاصد منظور نہ ہوتی بلکل بلکل کیونکہ عملہ نہ ہے قائد اعظم اور ان کے ساتھ دو چار ساتھیوں کے علاوہ باقی سب جاگیردار اس طرح کے لوگ تھے مسلم لیگ میں لیکن وہ اتنا قوم کا زبردست مطالبہ تھا اور جو ایک ایک بندے کے ذہن میں رچا بسا تھا پچھلے آٹھ دا سالوں وہ آج ہمارے پاس قرارداد مقاصد کی صورت میں موجود ہے اس سے انکار موجود نہیں تھا ہماری نئی نسل کو قرارداد مقاصد ضرور پڑنی چاہیے اگر وہ پاکستان کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں بنایا گیا اور آج جو ان کے نئی نسل کے ذہن میں یہ جو ابحام پیدا کیا جا رہا ہے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بہترین حل نئی نسل کے لیے یہی ہے کہ وہ قرارداد مقاصد پڑے بہت اچھا پر بڑھ صاحب نے بیان کیا ہے اس وقت ابھی دو سال ہوئے تھے بے شمار لیبرل سیکولر یا عام مفاد پرست اناثر حکومت میں ہونے کے باوجود ان کے لیے ان کے ذہنوں میں یہ تازہ تھا یہ کس لیے بنا ہے پاکستان کس لیے بنا ہے کس لیے بنا ہے جو آج بھی پاکستان کے آئین کا حصہ ہے بنیاد ہے حاکمیت اللہ اللہ تعالی کی ہے اور قرآن و سنت کے علاوہ یہاں پر کوئی قانون جو ہے وہ نہیں بنے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل واضح ہے اور آج اگر کچھ لوگ اس کو ان کے پاس کچھ دلیل نہیں ہوتی تو ادھر ادھر کی باتیں اگر کرتے ہیں اور خلطیں مبس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان نسل کو بھی اور لوگوں کو بھی یہ جانچ لینا چاہیے کہ بانیان پاکستان نے جو جدوجہد کی تھی اس کے مطابق انہوں نے پاکستان کا مقصد اور نسب الہین وہ ڈیفائن کر دیا تھا قرارداد مقاصد کی صورت میں اور وہ آج موجود ہے عمل ہونا اس کے اوپر بات کی بات ہے لیکن وہ بالکل ظاہر و باہر ہے لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب جو بنیادی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قربانیوں کا تذکرہ بھی ضروری ہے بلکہ نساب کے اندر ہونا چاہیے یا یوب خان نے فرینز نار ماسٹر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس ملک کے لیے دس لاکھ شہدہ پاکھون ہے کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے صرف بٹوارہ ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا ایک لاکھ بہو بیٹیوں کی عزتیں اور عصمتیں لوٹی ہیں اور کوئی پانچ لاکھ ایسی مسلمان بہو بیٹی ہیں تھی جنہیں ہندو اور سکھ چھوٹے بچیوں کو اٹھا کے لے گئے اور وہ ہندو اور سکھ بچے پیدا کر رہے ہیں یہ قربانی ہے کس لیے تھی کوئی اس مٹی اور گارے کے وطن کے لیے کسی دکان کے لیے کارخانے کے لیے وزارت کے لیے تو نہیں کوئی اپنی بہو بیٹی کی عزت اور عصمت لوٹا لیں اچھے جی مجھے اس کی صحیح روایت کا تو علم نہیں ہے لیکن شبیر آمد عثمانی کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے قائد عظم رحمت اللہ علیہ سے یعنی محمد علی جنہ سے یہ بات پوچھی کہ آپ کو علامہ اقبال بھی دعوت دیتے رہے ہم سب بھی کوشش کرتے رہے کہ آپ پاکستان میں آ کر اندوستان کے برے صغیر میں اندوستان میں آ کر پاکستان کے مسلمانوں کا برے صغیر کے مسلمانوں کا مقدمہ لڑے تو آپ نہیں آ رہے تھے تو کس بات نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ واپس آگئے اندوستان میں اور پاکستان کے مسلمانوں کی قیادت آپ کر رہے ہیں تو علمہ شبیر آمد عثمانی تو بہت بڑی شخصیت تھے تو محمد علی جنہ کہنے لگے کہ اگر آپ میری زندگی میں یہ بات کسی کو نہ بتائیں تو پھر میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو محمد علی جنہ کہنے لگے کہ میں ایک رات کو سویا ہوا تھا تو میرا بیڈ ہلنے لگ گیا میں اٹھا دائیں بائیں دیکھا کہ زلزلہ تو نہیں ہے پھر میں اتمران سے سو گیا پھر میرا بیڈ ہلنے لگا پھر میں اٹھا پھر مجھے کوئی غیر معمولی چیز محسوس ہوئی کہ کیا ہے لیکن باہر نکلا پھر اب کوئی چیز نظر نہیں آئی پھر میں آکے لیٹ گیا پھر ہلا تو میں اٹھا تو میرے سامنے ایک شخصیت کھڑی تھی تو میں نے پوچھا آپ کون ہے اور میں نے کہا میں آپ کا نبی ہوں اللہ اکبر کہتے ہیں کہ میں مہدب کھڑا ہو گیا میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیں میں کیا کر سکتا ہوں نمائے اندرستان جاؤ اور مسلمانوں کی قیادت کرو ان کو آپ کی ضرورت تو یہ خواب کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے یہ عملی واقعہ بھی ہو سکتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان اتنی بڑی نعمت میں ملی ہے اور اس کی قدر یہ ہے کس پر قرآن کا نظام آیا جائے اس کیا صحیح قدر پاکستان کی یہ ہے جو کہتے ہیں ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اگر تم اس کے اندر قرآن کا نظام نہیں لاتے اللہ کی حکمیت ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حکمیت اللہ کی ہوگی تو اگر اللہ کی حکمیت قائم نہیں ہوتی پاکستان میں تو یہ پاکستان کی ناقدری اور ناشکری ہے اور اللہ کی اس بہت بڑی نعمت کی بھی ناشکری ہے دوسری وہی بات کہ ستائیس رمضان کو اس کا آزاد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا قرآن بیسے بھی ڈکسا ہے وہ قائد اعظم کا انیس سو تینتیس تک جب تک وہ ادھر رہے چونتیس تک آئے اس وقت تک تو وہ دو قومی نظریہ کے بھی پوری طرح قائل نہیں تھے لیکن ان کی واپس آنے کے انیس سو پینتیس کے لگ بگ وہ واپس آئے ہیں تو واپس آنے اور اس کے درمیان والے جو دو تین سال ہیں وہ ان میں بالکل ان کی ایک کائیہ کلپ ہوئی ہے پھر وہ ایسی شخصیت تھے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نہ جھکنے والا نہ بکنے والا اتنی جرت کے ساتھ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت یعنی یقین جو ہے نا یقین وہ جو درمیان والا پیریڈ ہے اس نے انہیں یقین دیا ہے وہ کسی اس طرح جو آپ نے واقعہ بیان کیا یہ واقعہ ہوا ہو یا انہوں نے خود متعلیہ بھی اس دوران میں غیر مری واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے قائم ہو گیا ہے ان کا متعلیہ انہوں نے قرآن کا اور اسلام کا متعلیہ بھی بے پناہ کیا وہاں پر جب وہ تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ذینی اور قلبی ایک تغیر واقع ہوا ان کی شخصیت میں اس کی شخصیت میں کہ بعد مالا محمد علی جناح پھر قائد عظم ہو گئے جب محمد علی جناح تھے جب اسلام اور قرآن کا دامن تھاما تو پھر وہ قائد عظم قوم نے ان کو قائد عظم قرار دیا اور اسی منی آخر آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاکستان کے مسلمانوں کو اپنے ملک میں پاکستان میں قرآن کا نظام انشاءاللہ نافذ کرنے کی توفیق اتا فرما ہمارے آباب اقتدار کو اس کی توفیق اتا فرما اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب پروفیسر عیوب طاہر صاحب کا جو حافظہ بعد سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لئے تشریف لائے جناب پروفیسر ڈاکٹر ساجد عصداللہ صاحب کا اور محترم محبوب زمانباد صاحب کا وہ علم دانش کس پروگرام میں تشریف لائے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور سمجھانے اور اس ملک میں بطور آئین نافذ کرنے کی توفیق اتا فرما وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین